ہلو پرنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دی گربہ دان کرانے کے بعد کھون ڈالنے والی گائے گابین رکے گی یا نہیں کیونکہ بہت اس طرح کی فیلڈ کے اندر اس طرح کی جو دیکھنے کو مل رہے ہیں کیس اور بہت اس طرح کی جو پسو پالک ہیں ویٹنیرین ہیں ان کی یہ سمسیاں بھی ہے کہ سر جب بھی یہ دی ہم کوئی گربہ دان کرانے کے بعد میں کئی بر جب اے آئی کر دیتے ہیں یا نیچرور کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد میں جو گائیں ہیں وہ کھون ڈالتی ہیں کھون بھی کئی بر کم ڈال دیتی ہیں کئی بر زیادہ ڈال دیتی ہیں تو اس استطیم میں کیا گابین ٹھہر سکتی ہیں یا نہیں تو آج آپ کو پوری ڈیٹیل سے صحیح اور سٹک طریقے سے آپ کو بتاؤں گا جو فیلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسی کے اندروں پاس بتایا جائے گا نہیں کی تھوڑی کے اندر جو فیلڈ کے اندر جو اس طرح کی کیج دیکھنے کو ملتے ہیں کیا وہ گابین ٹھہرتے ہیں یا نہیں وہ ٹھہرتے ہیں تو کیسے ٹھہرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا ویڈیو لمبی ہوگی اسکیپ کر کے مت دیکھنا دیکھو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اے دی آپ کی گاہ اے دی ہیٹ میں آتی ہے ہیٹ میں آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پسو میں جو اسٹروجن ہارمون کا بڑھا ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی اس کا اس طرح ہے وہ بہت ہی ہو جاتا ہے جسے یہ دی ہیٹ میں آتا ہے تو اسٹروجن ہارمون کا اس طرح بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر آپ کے پسو میں بلڑ جو یوٹرس میں ہے بلڑ کا سرکولیشن ہی ہو جاتا ہے اب رکت نالکہ میں یہ دی رکت کا سرکولیشن ہی ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ جو بلڑ ہے وہ یوٹرس میں چھوڑ دیتی ہے بھو جدہ ہی ہو جاتا ہے تو اور وہ بعد میں کیا کرتا ہے کہ جو جیسے ایدی آپ ہی ٹوڑتی ہے اے آئی اے نیچور کروا لیتے ہیں کئی پر آپ اے آئی اے نیچور کروانے سے پہلے بھی کئی گائیں جو ایک خون ڈال دیتی ہیں تو اس کے بعد میں اور کئی بعد میں ڈال دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے پرسومی ڈال دیتی ہیں میٹ اسٹرس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن یہ بولنے پر تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی اے دی آپ ڈال دوکٹر سے پہاتے کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نورمل پرکریہ ہے اس میں کوئی دیکھت والی بات نہیں ہے ویسے اے دیتی سوچا جائے فیلٹ کے انصار دیکھا جائے تو یہ نورمل پرکریہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پسوم بہت کم چانس ہوتے ہیں پسوم کے گابی انٹھہرنے کے زیادہ تر پسوم ریپیٹ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں بہت کم ایسے پسوم ہوتے ہیں بہت کم چانس ہے بہت کم پرسنٹ میں چانس ہے کہ پسوم کے گابین ہونے کی اور انیتہ آپ کا پسوم ریپیٹ ہی ہوتا ہے یہ دی آپ کا پسوم یہ دی بلٹ ڈال رہا ہے اب اس کا solution کیا کیا جائے پورا بتایا جائے گا اس کیپ کر کے میں دیکھ رہا جو اس چینل پر بھی نہیں آئے تو پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آلوالا اپسن دبائیں کیونکہ اسے اندر پر آپ کو بہت ہی صحیح اور سٹک جاندکاری کے ساتھ ویڈیو دی جاتی ہیں یہ دی آپ کے پسوم میں اس طرح کی دیکھت ہو جاتی ہے ہارمونل کی دیکھت ہوتی ہوتی ہے کئی پر یہ دی آپ کے پسوم میں اس طرح کی دیکھت میں آپ کے پسوم میں انفیکشن کی وجہ سے بھی آپ کے پسوم میں یا ادھر کوئی اس طرح کی دیکھت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا پسوم جو بلڈ لگاتا ڈالتا رہتا ہے اور اس میں آپ اے دی اے اے کرواتے ہیں یا نیچر کرواتے ہیں تو آپ کا پسو ریپیٹی ہوتا ہے سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے دی آپ کے پسو میں اس طرح کی دکت ہوتی ہے تو آپ کو ایک تو جو انجیکشن آتے ہیں جو ہارمونل کے انجیکشن ہے وہ انجیکشن آپ کو ساتھ میں پریوکرانا ہے لیکن اے دی ہارمون کا انجیکشن کا یہ مطلب نہیں جو پروجسٹرون ہارمون کا انجیکشن جو کئی برے دیا پسو میں جو بلڈ ڈالتی ہیں تو آپ جس طرح سے ڈیورا پروزن انجیکشن لگاتے ہیں دیورا پروزن انجیکشن بہت سے نئی ایٹینیرین ہے کئی بر باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ سر جو بلڈ ڈالا تو ہم نے جس سے بلڈ کھائیتے ہیں کہ یہ تیسرے دین یا دوسرے دین بلڈ ڈال دیتی ہے تو ہم وہاں پر جو دیورا پروزن انجیکشن آتا ہے جس پرکار سے یہ دیورا پروزن یا ایڈروکسی پروزن سالت کا کسی بھی کمپنی کا ہو جو یہ انجیکشن پروزن انجیکشن ہی ہم اس میں ساتھ میں لگا دیتے ہیں جس سے کیا کہ وہ بلڈ نہیں ڈال پاتی ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے کبھی بھی آپ اپنے پرشوں کی جب اے آئی کراتے ہیں یا نیچل کرواتے ہیں یا وہ بلڈ ڈال رہی ہے تو اس انجیکشن کا پریوگ تو ساتھ میں بھول کر بھی نہ کریں یہ کیا کر دیتا ہے کہ انجیکشن آپ کے پرشوں میں جو بننے والی اویلیوشن ہے یعنی جو اویلیوشن ہی کو روک دیتا ہے یہ پروزن انجیکشن کو روک دیتا ہے یعنی انڈا بننے سے روک دیتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا پرشوں گابین بھی نہیں ہو پاتا ہے تو یہ انجیکشن تو بھول کر بھی آپ کو ساتھ میں پریوگ نہیں کرنا ہے جتنے بھی جو نئے ایٹینئرین دیکھ رہے ہیں بھول کر بھی اور جتنے بھی جو پرشوں پالک دیکھ رہے ہیں وہ ایک بات ضرور دیانگ رکھیں جنہیں کئی پر بتاتے ہیں تھنڈ کا انجیکشن یا جو یہ انجیکشن آپ ساتھ میں بلکل بھی نہ لگائیں جو پروزن ساتھ کا انجیکشن ہوں ہاں یہ دی آپ کو انجیکشن ہی دی آپ اپنے پرشوں چکسکسے لگوانا ہے تو ساتھ میں آپ کو جو انجیکشن لگوائیں گے اس سے بیٹری جل ملے گا جس میں آپ بوسیرین ساتھ کا ہے جس پرکار سے آپ بوسیرین ساتھ کا انجیکشن جس پرکار سے اس اوڈ ہے یہ انجیکشن آپ اپنے پرشوں کو یہی بھی نیچلو کروا رہے ہیں اس میں آپ لگوا سکتے ہیں یہ اوویلیشن کی پرکریہ کو بڑھاتا ہے یہ اچھا رہتا ہے یہ ساتھ میں آپ کو رولین انجیکشن آتا ہے جو پندرہ سو انٹرینیشن یونٹ ہے گونیٹوٹروپین یہ انجیکشن بھی آپ اپنے پرشوں میں ساتھ میں درودہ ساتھ میں لگا سکتے ہیں یہ ایک ہے یہ absolutely ڑھ الگN ہاؤں اس سے کرنے سے پہلے بھی لگاستے ہیں یہ آپ اپنے پرشوں کو یہ ہے تو ان کے ساتھ میں آپ اپنے پرشوں میں دورہ ساتھ میں لگا سکتے ہیں یہ آپ کو پرشوں میں بہت اچھا ریجل دیں گے یہ انجیکشن پرشوں تو آپ کے پرشوں کیلئے اچھا ہے جسےzیinte اللہ آپ پرشوں کو یہ لگاتے ہیں تو آپ اس کی ای 욕 کروا۔ 때 1 ایک ہے کروا لیں اورکر د Dinge اور سیمن اچھا ہونا چاہیے اچھی کٹیگری کا ہونا چاہیے آپ کے پسو میں ٹھہرنے کے بہت زیادہ چانس ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دی آپ کے پسو میں اس طرح کی دیکت ہے یہ دی آپ کا پسو بلٹ ڈالا آپ کا پسو ٹھہرا نہیں واپس ریپیٹ ہو گیا انجیکشن بھی لگا دیئے تو آپ کو بیٹری جیلٹ کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کنشیور بولس آتی ہے یہ کنشیور بولس جو میں نے بہت سی ویڈیو میں بتائیے تو یہ کنشیور بولس آپ اپنے پسو کو ایک بولس پرڈے کے ساپ سے یہ دی جن پسو میں بلٹ چھوڑنے کی دیکت ہے ٹھہر نہیں پاتے ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں تو یہ کنشیور بولس آپ راجشری کی ہے آپ کہیں گے کس طرح آپ راجشری کے بارے میں بہت ایسے تر کبھی لیکٹو لے ٹائم لے کے آتے ہیں کبھی کنشیور دیکھو بہت اچھا پروڈکٹ ہے پھلٹ میں ہم نے دیکھا ہے یہ کنشیور بولس آپ کو کینٹینٹی آپ اس پسو کو دینی ہے بلٹ ڈال رہا ہے کتنے دن آپ کو جتنے دن آپ کے پسو میں ایسا لگے گی جب تک آپ کا پسو ٹھہر نہیں پاتا ہے اس طرح کی دیکھت ہی دیا آپ کے پسو میں سامنا ہو رہی ہے تو آپ اس بولس کا پریوک دو مہینے سے یعنی دو مہینے سے لے کر کے تین مہینے تک بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کھینے کا مطلب ہے کہ یہ آپ اپنے پسو کو تین ڈبی سے لے کر کے چار ڈبی بھی کنٹینٹی کھلا سکتے ہیں بہت سے میں نے ایسے پسو میں ہے جو لگاتار لگاتار تین مہینے تک اس کنشیور بولس کا پریوک کروایا ہے وہ پسو کنشیور بھی ہوئے ہیں اور انجیکشن سے بھی اچھا ری جل دیکھنے کو ملا ہے اس بولس کا تو یہ آپ کو اس طرح کی دکت ہو رہی ہے تو یہ آپ اس کنشیور بولس کا آپ اپنے پسو میں سٹارٹ کر دیں اور یہ آپ کا پسو جیسے ہیٹ میں آتا ہے تو آپ اس کی اے آئی وی نے شروع کروا لیں یہ آپ کا پسو پھر یہ ریپیٹ ہو جاتا ہے یہ تھوڑا بلڑ کی ماترہ کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ کا پسو ہیٹ میں آئے تو ایک بار پھر آپ اس کی اے آئی وی نے شروع کروا لیں لیکن یہ بولس کینٹینٹی آپ دیتے رہیں یہ کرانے سے پہلے بھی لگاتار سٹارٹ رہے ہو کرنے کے بعد میں بھی سٹارٹ رہے آپ کے پسو میں کنشی ہونے کے چانس سب سے زیادہ ہوں گے یہ دی آپ کے پسو میں کسی بھی طرح کی پائیومیٹرہ یا ادھر کوئی دکھت یہ دی آپ کے پسو میں نہیں ہے اور اہی بات یہ دی وہ بھی دکھت ہے تو ان کو بھی یہ کنٹرول کرنے کا کام یہ بولس کرتی ہے کرنا کیا ہے آپ کے پسو میں بلڑ ڈال رہا ہے تو آپ کو جو انجیکشن کون سے جو آرمون کی انجیکشن سرپ پروجسٹرون کو چھوڑ کر کے جو ادھر انجیکشن ہے جس پرکاچھے کورولون ہے یا ریچیپٹال ہے گائی ناریچ ہے یا ایسوڈ انجیکشن ہے جس میں بوسریل سارٹ کا ہے وہ ہے ڈھائی ایمیل سے زیادہ نہیں لگانا وہ ایک بڑھ لگانا ہے اور آپ اپنے پسو میں جو کنشیر بولس رکھنی ہے آپ کا پسو جہاں تک ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ کنشیپسن ریٹ بڑھے گی اور ٹھینے کے سب سے زیادہ چانس آپ کے پسو میں ہوں گی اور آپ کا پسو بلڑ بھی بلکل بھی نہیں ڈالے گا یہ بھی اگلی بار جب آپ کا پسو ہٹ میں آئے گا تو یا تو ٹھہری جائے گا اور ورنہ آپ کا پسو ہٹ میں ہے تو بلڑ نہیں ڈالے گا یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پسو پالکوں کے ساتھ شیر کر دیں بہت سے پسو پالکوں یہ دیکھت ہو رہی ہے جتنا ہو سکتا شیر کریں تاکہ ان پسو کا بھلا ہو جائے اور لائک کریں آپ لائک کریں گے تو میں موٹیویٹ ہوں گا اور میں آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیو لے کرکے اس چینل پر نولیج کے ساتھ لے کرکے آنگا اور شیئر بھی کریں اسی طرح ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے پیار دیتے رہیں تھینکس تانے والا